کسان کی پالیسی ہے اس کے مطابق ہے یا اس میں کوئی بے ضابط کی ہو رہی ہے یا اس میں کچھ خرابی ہے یا صحیح کسانوں کو کاشتکاروں کو جو پالیسی کے مطابق ہماری خریداری کا جو ایک اس کے مطابق کون سے خریداری کی جارہی ہے یا نہیں کی جارہی تو یہ اس کی بیک گرونڈ یہ ہے جس طرح آپ نے ابھی کہا کچھ یہاں کے لوکل لوگوں نے چیرمیہ صاحب نے بھی کہ منسٹر صاحب جو ہیں فوڈ کے فوڈ سکیورٹی کے وہ پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہاں پہ دورے پہ آئے ہیں سینٹر پہ دیکھنے کے لیے وہ اس لیے کہ ہمیں پتہ چلا کہ جو خریداری شروع کی کیونکہ صرف پاسکو نے خریداری شروع کی تھی اور دوسرے جو سبائی حکومتوں نے انہوں کے خریداری نہیں شروع نہیں کی بلکہ نہیں کر رہے تو وہ پاسکو کا جو ایک تھوڑا سا ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے لیے جب مقصود علاقے سے جو نوٹی فائیڈ ہیں یا سائن کی ہوئے ہیں علاقے تصحیلیں ہیں تیرہ تصحیلیں ہیں پنجاب سے ساری پتہ نہیں کتنی تصحیلیں ہیں کوئی قریب ہندر کے قریب ہوں گی یا ڈی سی صاحب بتائیں کہ ون ون فورٹی ون تصحیلوں سے صرف تیرہ تصحیلوں سے پاسکو خریداری کار رہی ہے ایک سو اکتالیس تصحیلوں سے اب وہ باقی جو تصحیلیں ہیں ان کا بھی پریشر یہی آ گیا کہ پاسکو ہم سے بھی لے کیونکہ ہمارا کیا قصور ہے کیونکہ ہماری گھنم پنجاب سے نہیں لے رہے اور پاسکو کو جو تیرہ تصحیلیں ملی ہیں اور سپیشلی ان زلوں سے آ گیا اسائن تو کی ہے ایک تصحیل جیسے یہ انہوں نے بتائی ہے یہ تصحیل گوجرہ تصحیل اسائن کی ہوئی ہے ٹوبا ٹیکس ہیں ایک زلے سے باقی تصحیلیں اس میں نہیں ہیں وہ کہہ دیں جی مارا کیا قصور ہے مارا ڈسٹیک ہے ہم سے تو لے خیر یہ ایک طریقے کار کا اہم جو اس میں خرابی ہے یا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا تو پاسکو نے ایک مقصود ٹارگٹ کے لیے خریداری شروع کی جب پریشر آیا تو یہاں پہ اطلاع ملی پرائیم میسٹر صاحب کو بھی وزیراعظم صاحب کو بھی شباہ صاحب کو اور ہمیں بھی اطلاع ملی کہ کچھ بے ذابطیاں ہو رہی ہیں کچھ ایسے لوگوں کو باردانہ مر رہا ہے جن کے وہ حق دار نہیں ہیں یا ایریے سے باہر سے بھی لوگ باردانہ لے جا رہے ہیں جو آر تیسے بان ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں یا جو باسر لوگ ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں اور تیسرا جو مارا پاسکو کا انتظامیہ ہے یا افسران ہیں یا الکار ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں جو جو پیسے کا سے کہتے ہیں جی کہ یہاں جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کرپشن ہو رہی ہے تو یہ جب سمیں پتہ چلا تو وزیراعظم صاحب نے میاں شباشری صاحب نے اس کا سخت نوٹس لیا اور پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں ایک میکانیزم بنائے ایک طریقہ کار بنائیں کہ کسی بھی کاشکار اور کسان کو جو پلیسی کے مطابق حق دار ہے کوئی ایک بیگ بھی کسی اور کو نہ ملے تاکہ جو یہ لوگ ہیں کمز کم چلو ان کی تو گندم خریدی جا سکے جس طرح آپ کی گوجرہ تصحیل ہے تو اس وقت کافی خریداری ہو چکی تھی اس وقت میرا کوئی اسی کے قریب ہم پہنچ چکے تھے اسی فیصد کے قریب تو جو باقی تھا وہ سارا روک دیا گیا کہ یہ روک دیں خریداری اور باقی سسٹم بنائیں پھر سسٹم ایک نیا بنا جس میں یہ کیا کہ ایک اکڑ کو آٹھ بیگ بوریاں دیں گے اور یہ میکسیمم ساڑھے بارہ اکڑ تک دیں گے میکسیمم زیادہ زیادہ اور سو بوری سے اوپر کسی کو نہیں ملے گا جو ساڑھے بارہ پر بندی ہیں اگر کسی کا ایک اکڑ ہے تو آٹھ ملے گی کسی کے دو ہیں تو سولہ ملے گی اگر کسی کے ساڑھے بارہ تو اس کو سو ملے گی اس سسٹم میں تحت ان کو کہا گیا اور پھر جو پنجاب کومنٹ ہے ان سے بھی ریکویسٹ کی گئی کیونکہ ہمارے پاس مرکز کے پاس ایسا نظام نہیں ہے زلی انتظامیہ پنجاب کی ہے یا صوبوں کی ہے تو ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ زلی انتظامیہ کو اس میں ملوث کریں کوئی ایک صاف شفاف طریقے سے یہ جو باردانہ کی ڈسٹریبیوشن ہے اور جو خریدداری ہے وہ صاف شفاف طریقے سے ہو اور اندہ کوئی قسم قسم کی شکایت کسانوں سے کاشکاروں سے نہ آئے تو یہ جب یہ سارا فیصلہ ہو گیا تو اس پہ جو فیصلہ ہو گیا وہ بھی آپ کو سامنے آ گیا کہ ایک کمپیوٹرائزڈ ہے اس پہ آپ اپلائی کریں گے درخواست دیں گے اور اس کو ہم چیک کریں گے ایک ہمارا گرداؤر یا ریوینیو والے وہ کریں گے دوسرا جو کمپیوٹرائزڈ ہے ہمارا لینڈ ریکارڈ آ لے وہ چیک کریں گے اور پھر جو پاسکوال ہے وہ بھی چیک کریں گے تین بندے چیک کریں گے کہ یہ واقعی صحیح ہے حقدار ہے کاشکار اور اس کو پھر باردانہ ہم دیں گے تو ابھی میں نے دیکھا ہے کوئی تقریباً کوئی میرا خیال ہے جو ریجسٹریشن ہوئی ہے سارے ہمارے پاسکو کے پاس وہ شاید کتنے ہزار ہوئی ہے جی ٹوٹل گیارہ اکی ہزار ہوئی ہے کل تک سر ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہو چکی تھی ایٹی ایٹ کوئی اٹھاسی ہزار کے قریب درخواستیں آئی ہیں ہمیں کہ جو اس پالیسی کے تحت اس فاملے کے تحت جس میں صرف اس وقت گیارہ یا بارہ سو کتنی گیارہ بارہ سو نو سو نو سو کے قریب یا بارہ سو تیرہ سو چودہ سو کے قریب ویریفائی ہوئی ہیں اٹھاسی ہزار سے کوئی میکشموم ڈیڑھ ہزار لگا لیں کہ آپ اپ ٹو ڈیڑھ آج دن تک ڈیڑھ ہزار پندرہ سو ویریفائی ہوئی ہیں تو یہ انشاءاللہ پروسس شروع ہے جب تک ایک ایک درخواست کام ویریفائی نہیں کریں گے اور اس کے مطابق گندم نہیں خریدے گا ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا اس وقت ہم خریدتے رہیں گے آپ اس کا فکر نہ کریں اور ایک ایک دانہ انشاءاللہ خریدیں گے اور جو بے ضابط کیاں ہوئی ہیں پیچھے اس پہ ہم نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے کوئی پانچ افسر ہم نے سسپینڈ کی ہیں دو تین کے خلاف ایف ایار اندر جوئی ہیں اور مزید بھی ہم جس کی بھی شکیعت آئی اس کو ہم ایکشن لیں گے کوئی اس میں کوئی نہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وزیر اعظم صاحب اور یہ حکومت آپ کی ہے اور ہمیشہ ہم نے کسانوں کا کاشتکاروں کا ایسا حکومت نے چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں چاہے شباز شریف صاحب وزیر اعظم کے طور پہ انہوں نے کاشتکار کسانوں کے لیے خصوصی ایک دمات اٹھائے ہیں تھے آپ کو یاد ہوگا چاہے ٹریکٹر کے مسئلے ہوں چاہے آپ کے لیول وہ کرتے ہیں جو لیزر لیول لون کے سبسیڈی ہو یا کورا اندازی کے ذریعے ہم دیتے رہے ہم نے بجلی پہ جو ٹیولوں کی اس پہ بھی سبسیڈی دی پنجاب کو ہم نے پچاس فیزہ دیتے رہے پچھلے سال آپ کو پتا ہے خاد کا بھی مسئلہ بنا رہا اس سال ہماری کوشش ہے کہ خاد بھی آپ کو جو مقررہ نرخ ہیں ان پہ ہی ملے کیونکہ وہ بھی منسٹری میرے پاس ہے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو صحیح قیمت میں ملے جو بات ابھی ہمارے ایک کاشتکار نے کی ہے یہ بات درست ہے کہ آپ کو پچھلے سال جو خادیں تھی وہ بھی مہنگی ملی اور ڈی اے پی اور یوریا وغیرہ بھی اور ساتھ جو دوسرے انپورٹ سے یا جتنی مہنگی مطلقہ آپ کے ساتھی چاہے بجلی تھی یا دوسرے معاملات تھے وہ بھی مہنگیں ملے اور آگے خریداری جو ہے وہ اس طرح ہو نہیں رہی جو گورنمنٹ کی قیمت تھی تو انشاءاللہ تعالی یہ تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن الٹی میل لی میں سمجھتا ہوں مجھے ویسے میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا کسی نے کہا کہ جی پچھلے سال پینٹیس من عوست پیداوار تھی اس سال عوست پیداوار اگر مجھے کوئی پچپن کہہ رہا تھا پچونجا آ رہی ہے تو وہ کہہ رہے تھے وہ انہوں نے کہا جی پینٹیس کو آپ چار ہزار سے ضرب دیں تو وہ بانتا ہے ایک لاکھ چالی ہزار یا پینٹی ہزار کے قریب اور اگر پچپن کو پچپن کو تین ہزار سے ضرب دیں تو یہ بانتا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار مطلب کہنے کہا کہ آج بھی زمیندار ہے تیس ہزار تین میں میں خود کاشتکار ہوں یہ نہ سمجھیں میں خود پرشانی میں ہوں یہ نہیں میری بات سننے میں بات اور کر رہا ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں میری دل جان سے حکومت آپ کے ساتھ ہے میں یقین کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بمپر قراب ہوئی ہے زیادہ آپ کی نکلی ہے فصل تو وہ اللہ کا دین ہے آپ کو اس کا صلح معافظہ ملنا چاہیے میں خود آپ کے پاس بیٹھا ہوں میں آپ کے سامنے میرا ظلہ اس میں نہیں ہے لیکن میں آپ کے سامنے کہتا ہوں ایک دانہ بھی اگر میں نے پاسکو کا میں مزہیر ہوں دیا ہو یا میرے کسی خاندان نے دیا ہو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نہیں جس کا کیا اس کو ملنا چاہیے اور یہ بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں میں اس کی مطلب آپ کو حلفاً کہہ ساکتا ہوں کوئی ایک دانہ بھی میں نے اپنی فصل کا اللہ ہم بڑے ذیمہ دار ہیں اب ساڑھے بارہ اکڑ پہ تو ویسے نہیں مجھے ملنا تھا ساڑھے بارہ اکڑ تک ہے وہ تو میرا لوگ اس کو دیتے ہیں اس کو تو دے رہے ہیں نا جی جو کاشت چھوٹا جی ان کو دے رہے ہیں اگر کسی کا کوئی مزارہ دس اکڑ کے ہے اب چھے اکڑ ہے اس کو تو دے رہے ہیں گرداوری سے اس کے نام پہ اس کے نام پہ گرداوری دیکھنی جاتا ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے اور یہ میں وزیراعظم کی حدایت کے مطابق تمام افسران کو سارے سینٹرز میں چتنے بھی سینٹرز ہیں ہمارے پنجاب میں سب میں آمنیٹ اپیوڑ کی ہے چاہے وہ فیڈرل سیکٹری ہے اس کو وہ بھی جا رہے ہیں ہمارے بلکہ صرف فوڈ کے نہیں جا رہے انڈسٹری کا جو میرے پاس دوسری وزارت ہے انڈسٹری کا جو سیکٹری ہے اس کو بھی میں نے کہا جو مرکز کے سیکٹری نہیں ہوتے بڑے ان کو کہایا کہ جائیں آج نکلے ہوئے ہیں وہ بھی روزانہ جا رہے ہیں اب یہی ہے نا اور ہمارے سارے افسران ایمڈی صاحب کو میں نے کہا آپ بھی روز جائیں پہلے دن جائیں فیصلہ میں نے افسراباد ان کو بھیجا کہ صبح ہی آپ افسراباد جائیں اور وہاں پہ جاک چیک کریں سارے کہ کیا معاملات ہیں ایندہ کسی کو بھی کوئی پرابلم ہو وہ مجھے ہمارے کسی افسر کو پاسکو والوں کو نہیں کسی منسٹری کے افسر کو مجھے بلکل میرا نمبر بھی ہے آپ مجھے وہاں اس میسج بھی کر سکتے ہیں ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسی صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے باقی اب تو ٹیم بان گیاں یہاں ایک ریوینیو افسر ہوتا ہے ایک پاسکو کا افسر ہوتا ہے ایک پٹواری ریلیمنٹ ہوتا ہے اس کردابی کو چیک کرنے کے لیے ایگری کلچر کا افسر ہوتا ہے پاسکو کا افسر ہوتا ہے نمبر دار بھی مقامی ہوتا ہے یہ ٹیم ہے جس کے لیے ہم منیٹرنگ کر رہے ہیں اور سارے افسر مدان میں ہیں آج میں یہاں ہوں کارلی یا پرسو میں کسی اور سینٹر پر جاؤں گا تو یہ وزیر بھی نکلا ہوئے ہیں اور سارے ہمارے افسران بھی نکلے ہوئے ہیں ایمڈی صاحب بھی ہمارے سینئر افسر جو ہیں پاسکو کے ان کو بھی ہم نے لگایا ہوئے ہیں ہمارے ایڈیشنل سیکٹری ہیں جتنے بھی ہیں یہ سارے چیک کر رہے ہیں صرف آپ تک اس کے فائد پچانے کے لیے یہ پلیسی جو ہم نے بنائی ہے تاکہ آپ کو جو بانتی ہے کسی کی کاشکار کی سارے بڑھا ایک کرد تک وہ صحیح ان تک پہنچے باقی آپ نے کہایا کہ ٹارگٹ بڑھایا جائے وہ ہم کر رہے ہیں پہلے یہ فیس ختم ہو جائے جب نزدیک آئے گا دیکھیں کہ اگر کوئی چیز رہ گئی کیونکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کوئی اسی پچاسی یا نوے پرسنڈ کاشکار کا فصل فلور میل میں جو ملے ہیں اس میں یا آڑتی کے پاس یا میڈل مین کے پاس یا پاس کو انہیں لے لیا ہے جو میری اطلاع ہے تو اگر باقی اتنی رہ گئی ہے تو اس ٹارگٹ جو ہم نے چار لاکھ ٹن میٹرک ٹن آپ کو دیا ہے یہ جو کوٹا ہے اس میں پتہ نہیں بوریاں کتنی بانتی ہیں یہ بتا سکیں گے چالیس لاکھ بوری جو ہیں اس سے اگر کوئی رہ گئی آپ کی تو بالکل اور آپ ٹارگٹ بڑھا دیں گے اور مزید آپ کو دے دیں گے لیکن یہ پہلے پورا ہو جائے دیکھتے ہیں نا کہ کیا واقعی پیچھے اتنی ہے گندم کہ جس سے چار لاکھ سے اوپر ہے چار لاکھ کا جو میٹرک ٹن ہے تو اگر رہ گئی تو وہ بھی ٹارگٹ پرائیم نسٹر سے میں مزارش کروں گا کہ وہ بڑھائیں تاکہ آپ کی باقی جو گندم ہے وہ بھی خرید سکیں تو یہ آپ فکر نہ کریں ہم کاشتکاروں کو چاہتے ہیں کہ جتنی سپورٹ ہو سکے وہ کریں کیونکہ کاشتکار میری نظر میں جو ذراعیت ہیں وہ ہمارے جو ایکانومیاں ان کی ریڑ کی ہڈی ہے کاشتکار خوشحال ہوگا تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا یہ ہمارا اس میں بڑا ہم جانتے ہیں چیز کو اس لئے کاشتکاروں کو آنے والے دلوں میں آپ دیکھیں گے بجڑ بھی آ رہا ہے اس میں آپ کو بہت سارے انسینٹم دیں گے بہت ساری چیزیں آئیں گے جس کے کاشتکار کو اور کسانوں کو فیدہ پہنچے گا تو انشاءاللہ تعالی زراعیت پہ ایک خصوصی تو جو ہے جو ٹاپ پہ چیزیں ہیں دیکھیں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں سنت اور زراعیت سنت اور زراعیت کسی ملک کی ایکانومی کی ریڈ کی اڈی ہوتے ہیں اور زراعیت کو ہم سپیشلی فوکسٹ ہیں ہماری حکومت وزیراعظم صاحب تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ زراعیت ترقی کرے گی اور ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ بڑی مربانی بہت شبوری آپ